مجلس ترہیم برائے سال سواب بی بی بنت مصطفی حسین صاحب کنیز فاطمہ بنت حمید حسین صاحب رحمت النساء بنت زیاؤل حسن صاحب کے سالے ثواب سے یہ مجلس کا آغاز کیا گیا ہے آئی ایک مرتبہ سور خمد اور تین مرتبہ سور اخلاص کی تلاوت فرما کے ان مرومین کو احسان کریں اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستین اہدنا الصراط المستقیم صراط اللزین آنمت آلہ lucky غیر المغزوب ایلہ وا لازاللین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل او اللہ واحد اللہ سمد لم يلد ولم جولد ولم يکل لہو گفو نحد بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج کے اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے خجت و اسلام علی مسلمین آل جناب مولانا سید ندیم ازغر صاحب قبلہ مجلس سے قبل دعا کے فرائض کو انجام دیں گے جناب شباب احمد صاحب رزوی آئیے ان کی خدمت میں چلتا ہوں اور شباب صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور دعا مجیر کے تلاوت فرما کر سامین کو اس ماہ مبارک رمضان میں جس دعا کا ثواب ہے اس میں خود بھی ثواب حاصل کریں اور ناظرین تک دعا پہنچا کے دعا کا ثواب حاصل کرائیں اللہم شل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم دعا برعای سلامتیم وزمانا للسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم نقول لولیك الحجة ابن حسان شلواتکا علیه وعلا آبائه فی آزه الساعت وفی کل ساعت وليا محافظا وقائدا وناشرا وذليلا وعینا اللہم شل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم انا globe دعا مجیر یہ ماہ رمضان کی تیرہ چودہ اور پنگرہ تاریخ HudNAS کو پہنے کے لیے خاص تاکیت کی گئے ہیں جو شکس بھی اس دعائے مجیر کو پڑے گا اس کے گناہوں کو اللہ سبحانہ وتعالی بخش دے گا چاہے اس کے گناہ بارش کے کتروں درب کے پتوں اور سہرہ کی ریت کے برابر ہی کیوں نہ ہوں مریضوں کی شفاق اور اس کی ادائیگی مالداری اور رنج و غنگ کو دور کرنے کے لیے یہ دعا بہت مفید ہے آئیے ہم اس دعا کو پڑھتے ہیں اس دعا میں ایک فکرہ بار بار آئے گا یعنی پناہ دینے والے ہمیں جہنم سے پناہ دیں یعنی ہمارے ساتھ آپ بھی پڑھئے ساتھ ساتھ میں اجرنا من النار یا مجیر یعنی اے پناہ دینے والے ہمیں جہنم سے پناہ دیں ماہ سیام ہے آئیے ہم سب مل کر خدا کی بارگاہ میں دعا کریں پروردگار اس دعا مجیر کا باستہ ہم سب کی گناہوں کو معاف کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک یا اللہ تالیت یا رحمان سبحانک یا رحمان تالیت یا کریم اجرنا من النار یا مجیر سبحانک یا ملک تالیت یا مالک اجرنا من النار یا مجیر سبحانک یا قدوس تالیت یا سلام اجرنا من النار یا مجیر سبحانک یا مومن تالیت یا محیمن اجرنا من النار یا مجیر سبحانک یا عزیز تالیت یا جبار اجرنا من النار یا مجیر سبحانک یا متکبر سبحانکہ یا خالکو سبحانکہ یا خالکو سبحانکہ یا مصورو سبحانکہ یا مقدرو سبحانکہ یا حادی سبحانکہ یا مقدرو سبحانکہ یا عبدہ سبحانکہ یا فتہ سبحانکہ یا مقدرو سبحانکہ یا فتہ سبحانکہ یا سیدی سبحانکہ یا مولایا سبحانکہ یا پریبو سبحانکہ یا رقیبو سبحانکہ یا مبدیو سبحانکہ یا معیدو اجرنا من النار یا مجید سبحانکہ یا حمیدو سبحانکہ یا مجیدو اجرنا من النار یا مجید سبحانکہ یا پریبو سبحانکہ یا عظیمو اجرنا من النار یا مجید سبحانکہ یا خفورو سبحانکہ یا شکورو سبحانک یا شاہدو تالیت یا شہیدو سبحانک یا باعثو تالیت یا وارثو سبحانک یا مخی تالیت یا ممیتو سبحانک یا شفیعو تالیت یا رفیعو سبحانک یا انیسو تالیت یا مونسو سبحانک یا جلیلو تالیت یا جمیلو سبحانک یا حفیعو تالیت یا ملیو سبحانک یا معبودو تالیت یا موجودو سبحانک یا غفارو تالیت یا کحارو سبحانک یا جمالو تالیت یا جلالو اجرنا من النار یا مجید سبحانک یا سابقو تالیت یا رازقو اجرنا من النار یا مجید سبحانک یا شادقو تالیت یا فالقو اجرنا من النار یا مجید سبحانک یا سمیعو تالیت یا سریعو اجرنا من النار یا مجید سبحانک یا رفیو تالیت یا بدیو اجرنا من النار یا مجین سبحانک یا فعالو تالیت یا متعالو اجرنا من النار یا مجین سبحانک یا قوضی تالیت یا روزی اجرنا من النار یا مجین سبحانک یا قاہرو تالیت یا طاہرو اجرنا من النار یا مجید سبحانک یا عالمو تالیت یا حاکمو اجرنا من النار یا مجید سبحانک یا دائمو تالیت یا قائمو اجرنا من النار یا مجید سبحانک یا آشمو تالیت یا قوسمو اجرنا من النار یا مجیر سبحانک یا غنیو تالیت یا غنی اجرنا من النار یا مجیر سبحانک یا وفیو تالیت یا قویو اجرنا من النار یا مجیر سبحانک یا کافی تالیت یا کافی سبحانک یا کافی تالیت یا شافی اجرنا من النار یا مجیر سبحانک یا مقدم تالیت یا مؤخر اجرنا من النار یا مجیر سبحانک یا اولو تالیت یا آخر اجرنا من النار یا مجیر سبحانک یا ظاہرون سبحانکہ یا رجا سبحانکہ یا رجا سبحانکہ یا زلمان سبحانکہ یا زدولے سبحانکہ یا حیو سبحانکہ یا اخدو سبحانکہ یا سیدو سبحانکہ یا حمدو سبحانکہ یا سیدو سبحانکہ یا قدیر سبحانکہ یا قبیر سبحانکہ یا علیو سبحانکہ یا حمدو 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 موسیقی 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 سبحانک یا بغیصم سبحانک یا فاطر و تالید یا حضرو سبحانک یا زل عز و الجمال سبحانک یا زل جبروت و الجمال سبحانک یا فاطر و تالید یا انت سبحانک یا كنت من الظالمین فاستجبنا له و نجیناه من الغم و کزالک ننجع المؤمنین بخال الله و سیدنا محمد و آلی اجمعینا والحمد لله رب العالمین و حسبنا الله و نعم الوکیل و لعون و لا قوة إلا بالله الالی عزیل اِنَّ اللَّهُ مَلَائِكَكُمْ يَشْلُونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ عَبْلُونَ شَلْوَ لَيَ وَسَلِّمُوا مِنْ تَسْبِيرًا وَسَلُونَ عَبْلُونَ عَلَى النَّبِي وَسَلُونَ عَلَى النَّبِي جن عورتوں کے سروں پہ ردہ نہیں ہوتی جن عورتوں کے سروں پہ ردہ نہیں ہوتی جہاں بھی مجلس شائعِ غدا نہیں ہوتی تو لہد میں سچ ہے سچ ہے بزاعت تو بے بزاعت تھا لہد میں سچ ہے بزاعت تو بے بزاعت تھا کفن میں تیری جو خاک شفا نہیں ہوتی کفن میں تیری جو خاک شفا نہیں ہوتی آئیے ناظرین میں ان مصروں کے سائے میں حدیل تماس لے کے چلوں خطیب مجلس حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید ندیم ازغر صاحب قبلہ کے خدمت میں کہ مولانا تشیف لائیں اور اپنے نورانی بیان سے مومنین کے قلب کو منور کریں تشیف لائے رہے ہیں مولانا آپ حضرت ان کا استقبال ایک باواز بلند نعرے سلواز سے کریں فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا خول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حزبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النسیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الواخد لحد الفرد السمد اللذی لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفان حد سم السلات والسلام والتقیت والاکرام على الرسول الامی المکی المدنی الحاشمی القرشی المطلبی مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابل قاسم المصطفی محمد اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد والعانت اللہ علیہ آدائہم عجمین من علانہ علیہ قیام یوم الدین و بعد یوم الدین اللہم لعن قاتل فاتمت الزہرہ السلام اللہ علیہ اللہم لعن قتلت الحسین والا دفاع اسخابی اجمین اما بعد فقد قال اللہ تعالیٰ فی القرآن الحکیم و خواستق الصادقین و قوضہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم و لقد کان لکن فی رسول اللہ اصوت حسنہ پروردگار عالم قرآن مجید میں اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے بتحقیق رسول کی حیات میں تمہارے لیے نمونے عمل رکھا ہے اور یہ عیسالِ ثواب یہ مجلسیں یہ خود پیغمبر اسلام کا دیا ہوا درس اور دیا ہوا سبق ہے خود پیغمبر اسلام نے عیسالِ ثواب کا سلسلہ قائم کیا ہے میں اکثر و بیشتر عیسالِ ثواب کی مجلسوں میں یہ بات کہتا ہوں کہ یہ کوئی رسم نہیں ہے کہ جس کو ہم اور آپ انجام دیتے ہیں بلکہ یہ سیرتِ پیغمبر ہے نبی کا دیا ہوا درس ہے چاہے وہ قبرستان میں جا کے قبروں پہ فاتحے کی شکل میں ہو اور یا پھر وہ حدیثیں کہ جس میں پیغمبر اسلام نے عیسالِ ثواب کے لیے بتایا ہے کہ پسمندگان کو چاہیے کہ وہ اپنے مرنے والوں کے لیے اچھائیاں کریں اور ان اچھائیوں کا ثواب ان تک عیسال کریں اور عرسال کریں خدا کے لاک لاک شکر ہے کہ پیغمبر کی جہاں اور سیرتوں پہ یہ قوم عمل کرتی ہے وہاں اہلِ بیت کے چاہنے والے اس سیرت پر بھی عمل کرتے ہیں آج بھی اسی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے چونکہ اس وقت حالات ایسے ہیں کہ ہم اپنے مرمین کے لیے اجتماع نہیں کر سکتے لوگوں کو بلا نہیں سکتے تو اس کے لیے ایک بہترین طریقہ ہے کہ ہم آن لائن مجلسیں رکھ رہے ہیں اور ذکر اہلِ بیت صفحہ زیاب ہوتے ہیں اور اپنے مرمین تک اس کا ثواب ارسال کرتے ہیں آئیے میں آپ تمام حضرات سے گزارش کروں کہ مجلس قبل میں اصل موضوع تک آؤں اور آپ کے سامنے کچھ اس کے سلسلیں بیان کروں گزارش ہے ایک بار سورہ حمد تین مرتبہ سورہ اخلاص کی طلاعات فرما کر جناب سید محب الحسن صاحب مرہوم ابن صادق حسین صاحب مرہوم سید اقبال حسین ابن صادق حسین صاحب مرہوم سید ابرار حسین ابن سید صادق حسین صاحب مرہوم زینب بیوی بنت مصطفی حسین صاحب مرہومہ کنیز فاطمہ بنت حمید حسین رحمت النساء بیوی مرہومہ بنت زیاؤ الحسن صاحب ان تمام مرہومین کی ارواح کو احسان فرما دیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو حضرات مجلس سن رہے ہیں وہ اپنے اپنے مرہومین کی ارواح کو احسان فرمائیں اللہم صلح علی محمد اللہم صلح علی محمد اللہم صلح علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ وحدون اللہ سمد ولم یلد ولم یلد ولم یکم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سمد ولم یلد ولم یلد ولم یکم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اقت محمد وعالیم من کو قربتن اللہ جیسا کہ ابھی آپ نے مجلس سے پہلے دعائے مجیر کی تلاوت سمات کی میں قبل اس کے مجلس تک آؤں اپنے ناظرین کے لئے یہ بتا دینا بہتر سمجھتا ہوں کہ ماہ مبارک رمضان میں تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخ کو اگر انسان دعائے مجیر کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے لئے مصباح کفامی میں اور دیگر دعائوں کی کتابوں میں جو روایتیں ذکر ہوئی ہیں وہ یہ ہے کہ اس کا ایک مختصر سا فائدہ یہ ہے کہ اگر انسان کے گناہ زمین کے ذرات کے برابر ہوں انسان کے گناہ درختوں کے پتوں کی عدد کے برابر ہوں انسان کے گناہ بارش کے قطرات کے برابر ہوں تو بھی اللہ اسے بخش دیتا ہے لہذا اگر ہم کوشش کریں کہ اس کی تلاوت کریں اور خاص طور سے ان حالات میں کہ جہاں ہم موت کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں عجیب و غریب ماحول ہے اس قیفیت میں ہر لمحہ کسی کی بیماری کی خبر آ رہی ہے کسی کے اٹھنے کی خبر آ رہی ہے اس دعا کا ذاتی ایک فائدہ یہ ہے کہ ہمارے گناہ بخش جاتے ہیں اور جو فائدے بتائے گئے ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ انسان اگر رزق کے لئے پریشان ہے تو اسے یہ دعا پڑھنی چاہیے کوئی بیمار ہے تو اس کی شفا کے لئے یہ دعا پڑھنی چاہیے لہذا دعا کی تلاوت ہوئی ہے آئیے اسی دعا کے صدقے میں بارگاہ محمد و آل محمد میں ولی نعمت حضرت ولی آسر اجلاللہ تعالی فرجہ الشریف کو وسیلہ بنا کے اور چہاردہ معصومین کو خصوصاً وسیلہ قرار دے کے دعا کیا جائے کہ پروردگار جن گھروں میں بھی جتنے مومنین بیمار ہیں بارِ الٰہ ان سب کو شفاہ کامل و آجیل عطا فرما اور میرے اللہ اس دعا کی تلاوت کا ثواب بھی جن مرہومین کے لئے یہ مجلس برپا کی گئی ہے ان کو منتقل فرما جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بڑی مشہور و معروف آیت جس سے آپ خود ہمارے موضوع تک کسی حد تک باخبر ہو گئے ہوں گے کہ میرا موضوع کیا ہے میں سیرت پیغمبر اسلام کے عنوان سے تھوڑی سی کچھ باتیں ارز کرنا چاہتا ہوں قرآن مجید نے پیغمبر اسلام کی سیرت کو ہمارے لئے آئیڈیل بنایا ہمارے لئے نمونِ عمل بنایا پیغمبر نے فرمایا پیغمبر کی سیرت کے لئے پروردگار نے فرمایا کہ وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَانًا ہم نے پیغمبر کی سیرت میں تمہارے لئے نمونِ عمل رکھا ہے پیغمبر کی زندگی پوری نمونِ عمل نہیں ہے فِي رَسُولِ اللَّهِ الرسول کی بازِ حیات تمہارے لئے آئیڈیل ہے بازِ حیات تمہارے لئے نمونِ عمل ہے مکمل رسولِ اسلام کی حیات تمہارے لئے آئیڈیل نہیں ہے ہو سکتا ہے ہمارا سننے والا مجمع سوچ رہا ہو کہ یہ کیسی بات کر رہے ہیں پیغمبر کی پوری حیات آئیڈیل نہیں ہے ہاں بلکل قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ پیغمبر کی پوری حیات آئیڈیل نہیں ہے کیوں اس لئے نہیں کہ آیادم باللہ خاکم بدہن نبی کی زندگی میں کوئی نقص ہے وہ تو کمال مطلق ہے وہ اول مخلوق ہے وہی مصداق اتم میں احسن تقویم ہے وہی حقیقی معنوں میں سرطاج بشریت ہے گوہر انسانیت ہے اس نبی کی حیات میں کوئی نقص نہیں ہے لیکن تمہارے لئے اس کی پوری حیات اس لئے آئیڈیل نہیں بن سکتی کہ تم نبی جیسے نہیں ہو سکتے تمہارے اندر نقص پایا جاتا ہے تمہارے اندر کمال نہیں ہے کہ تم پوری حیات کو نبی کی حیات کی طرح گزارو تم نہیں گزار سکتے کیوں اس لئے کہ نبی یا کسی بھی معصوم کی حیات مکمل طور پہ آئیڈیل یوں نہیں بن سکتی کہ ان کی حیات میں فضیلت بھی ہے ان کی حیات میں موجزہ بھی ہے ان کی حیات میں روش بھی ہے عام زندگی کی حیات بھی ہے ہم پیغمبر اسلام یا دیگر معصومین کی جو موجزات زندگی ہے وہ ہمارے لئے آئیڈیل اور نمونہ عمل نہیں ہے اس لیے کہ وہ موجزہ دکھائیں گے ہم موجزہ دکھا نہیں سکتے تو اللہ ہم سے مطالبہ بھی نہیں کر سکتا کہ ہم نبی کی پوری حیات کو تمہارے لئے آئیڈیل بنا رہے ہیں ورنہ اگر خدا وند عالم پوری حیات نبی کو ہمارے لئے آئیڈیل بنا دیتا تو پیغمبر اسلام کے پاس جتنے موجزات تھے وہ آج ہر مسلمان کے پاس ہونا چاہیے تھا کیا یہ ممکن ہے اس لیے کہ نبی کے ایک موجزے کا نام جو جیتا جاگتا موجزہ ہے اس کا نام ہے قرآن یہ مسلمان قرآن کی آیتیں تو سمجھ نہیں سکتا ہر ایک کے پاس قرآن کہاں سے جو اس کے اوپر نازل ہوا نہیں وہی کا سلسلہ ہی منقطع ہے پیغمبر اسلام کے موجزات میں یہ تھا کہ نبی جس سوکے ہوئے درخت کے نیچے سے گزر جاتے تھے وہ درخت ہرا ہو جاتا تھا تو پھر ہر مسلمان پہ واجب ہو جاتا کہ وہ جب درخت سے گزرے کسی تو وہ درخت ہرا ہو جائے کیا یہ مسلمان کر سکتا ہے نبی کی حیات کا موجزہ یہ تھا کہ نبی اگر اندھے کوئے میں لعاب دہن ڈال دیں تو کوئں تر تازہ ہو جاتا تھا کہ آج کسی مسلمان کے اندر اتنی صلاحیت پائی جاتی ہے نہیں پائی جاتی موجزہ نبی کو دیا تھا اس لیے کہ وہ نبی ہونے والے تھے ہم سے مطالبہ موجزات کے ذریعے نبی کو سمجھنے کا ہے موجزہ دکھانے کا نہیں ہم نبی کی پوری حیات کو اپنے لئے آئیڈیل نہیں بنا سکتے اس لیے کہ نبی یا کسی بھی معصوم کی حیات میں ایک دوسرا انصر فضیلت کا پایا جاتا ہے جو پیغمبر اسلام کے پاس فضائل ہیں کیا وہ فضائل ہمارے پاس ہیں یہ پیغمبر اسلام کی فضیلت ہے کہ نبی کریم کے جسم متحر میں اللہ نے سایہ نہیں رکھا اگر موجزہ کو بھی اگر اس فضیلت کو بھی ہمارے اللہ آئیڈیل بنا دیتا تو ہر مسلمان پہ واجب ہو جاتا کہ وہ اپنے جسم سے سایہ کو دور کرے کیا ہم اپنے جسم سے سایہ دور کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے تو اللہ مطالبہ بھی نہیں کرے گا جو فضائل کی کائنات ہے پیغمبر اسلام کے جو فضائل ہیں وہ تمہارے اندر نہیں پائے جا سکتے لہذا تم سے وہ نہیں مانگا جائے گا تم سے صرف اور صرف تمہارے لیے وہ روش حیات اسے آئیڈیل بنایا گیا اسے نمون عمل بنایا گیا تمہیں وہ کرنا ہے اب عزیدان ایمان آج جب ہم چودہ سو برس کے بعد یہ گفتگو کرتے ہیں کہ نبی ہمارے لئے آئیڈیل ہیں اہل بیت آئیڈیل ہیں تو ہمارے جوانوں کو گمراہ کیا جاتا ہے صاحب چودہ سو برس پہلے کی کائنات کے لوگ آج کی اس ترقی آفتہ کائنات میں آئیڈیل کیسے بن سکتے ہیں نمونہ عمل کیسے بن سکتے کیوں نہیں بن سکتے ارے صاحب وہ تاریخی کا دور یہ روشنی میں ڈوبی ہوئی کائنات وہ جہالت کا دور دور یہ علم کی ترقی یافتہ دنیا جہاں ہم ستاروں پہ کمندے ڈال رہے ہیں کہاں اس دور کے لوگ کہاں اس دور کے لوگ بھلا کیسے ممکن ہے کہ اس دور کے لوگ آج کے دور کے لئے آئیڈیل بن جائیں یہ ممکن نہیں ہے کتنی عجیب سی بات ہے اس دور کو کائنات سمجھ رہی ہے کہ علم کی ترقی کا دور ہے اس دور کو کائنات سمجھ رہی ہے کہ نور کا دور ہے غور کرنے کی بات ہے جب مدینہ العلم موجود ہو تو وہ زمانہ علم کا زمانہ مانا جائے گا یا جب باب مدینہ العلم ہجاب غیب میں ہوگا تب سمجھا جائے گا کہ علم کا زمانہ ہے یہ الگ بات ہے کہ جس دور میں وہ دروازہ وہ مدینہ جو پکار پکار کے کہہ رہا تھا کہ آؤ ہم سے سیکھ لو لیکن لوگوں نے آکے معلوم نہیں کیا دریافت نہیں کیا علی جیسا باب مدینہ العلم یہ کہتا ہوا چلا گیا ہا ہونا علمن جم اس سینے میں علم کا تھاٹھے مارتا سمندر ہے افسوس یہ ہے کہ مجھ سے لوگوں نے وہ نہیں پوچھا جو میں بتانا چاہتا تھا مجھ سے لوگوں نے وہ علم نہیں لیا جو میں کائنات کو دینا چاہتا تھا تو یہ دور جہالت کا ہے جہاں باب مدینہ العلم حجاب غیب میں ہے رسائی نہیں رکھتے اور اسی لیے ذرا سی جن کو معرفت ہو گئی انہوں نے یہ کہہ دیا کہ محشر میں خدا سے ملاقات ہوگی تو میں کہوں گا پروردگار تیرے خزانے قدرت میں کیا کمی ہو جاتی جو ہر زمانے کو اکلی دے دیتا اس جملے پہ ہم بھی خوش ہو جاتے لیکن میں یہاں سے ایک جواب دینا چاہتا ہوں اس یہودی مفقر کو کہ تُو نے یہ بات کہی تو لیکن عجب نہیں کہ محشر میں اگر خدا سے تُو یہ بات کہے تو خدا پلٹ کے کہے کہ میں نے ہر زمانے کو ایک علی دیا تھا لیکن نہ علی کے زمانے والوں نے علی کو پہچانا نہ تم نے اپنے دور کے علی کو پہچانا آج بھی ایک علی موجود ہے ہماری معرفت نہیں ہے بہرحال میرا موضوع یہ نہیں ہے کہ میں معرفت امام پہ گفتگو کروں میں اصل میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ترقی کا دور نہیں تھا وہ نور کا دور نہیں تھا نہیں وہی ترقی کا دور تھا وہی نور کا دور تھا جہاں عالم قرآن موجود ہو وہی ہے علم کا زمانہ جہاں نور خدا جلو گر ہو وہی ہے نور کا دور اصل میں یہ تاریخی کا دور ہے ہم اس مصنوعی چراغوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ روشنی ہے چراغ ہدایت چراغ خدا وہ آج ہجاب غیب میں ہے فانو سے غیبت سے یہ الگ بات ہے کہ اس کے جلوے ہمیں ہدایت دے رہے ہیں لیکن اصل میں تاریخی کا دور یہ ہے لیکن یہ خلش کیوں پیدا ہوتی ہے اس لیے کہ ہم نے یہ سمجھا ہی نہیں کہ ہم سے مطالبہ کس چیز کا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو جو کہا جا رہا ہے کہ پیغمبر تمہارے لئے آئیڈیل ہیں تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ صاحب اس دور میں جہاں لوگ ٹاٹ پہ بیٹھتے تھے فرش پہ بیٹھتے تھے آج دیکھئے ہم ترقی آفتہ دور کے لوگ ہیں ہم کرسیوں پہ بیٹھتے ہیں ہم سوفوں پہ بیٹھتے ہیں ہم ڈبل بیٹ پہ سوتے ہیں وہ زمین کے سونے والے لوگ ہم نے کیا سمجھا ہم سمجھے اسباب حیات کا نام اسوا ہے نہیں اسباب حیات کو آئیڈیل نہیں کہا جاتا اسوا نہیں کہا جاتا اس لیے کہ جو حیات گزارنے کے سامان ہیں اگر اس حیت بار سے دیکھئے گا تو زہرہ کے گھر میں چند چیزوں کے علاوہ کہاں ہے سامان یعنی لوگ اگر اسباب حیات مانگنے آ جائیں تو زہرہ اپنے اون چاہنے والے خادموں کو بھی سیراب نہ کر سکیں اس لیے کہ ایک چٹائی ہے ایک لوٹا ہے چند برطن ہیں جناب سیدہ کے پاس اسباب حیات میں اور کیا ہے لیکن اگر رویش حیات اس دروازے سے چاہتے ہو تو قیامت تک آکے مانگتے رہو مانگنے والا تھک جائے گا یہاں رویش حیات تقسیم ہونے میں کوئی کمی نہیں آئے گی کیا مطلب رویش حیات کیا ہے رویش حیات زندگی گزارنے کا سلیقہ یعنی یہ نہیں دیکھنا ہے کہ نبی کھاتے کیا تھے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ نبی سوتے کہاں تھے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ نبی بیٹھتے کہاں تھے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ نبی چلتے کہاں تھے بلکہ دیکھنا یہ ہے کہ نبی کھاتے کیسا تھے یہ دیکھنا ہے کہ نبی سوتے کس طریقے سے تھے یہ دیکھنا ہے کہ نبی بیٹھتے کس طریقے سے تھے رویش حیات اس کا نام ہے تم کو جو کھانا ہے کھاؤ جو نبی آنے کا مطالبہ اگر ہو تو پھر تو ہر مسلمان پہ لازم ہو جائے گا کہ وہ کہیں بھی رہتا ہو خجور منگوا کے کھائے اس لیے کہ نبی خجور کھایا کرتے تھے لیکن مطالبہ یہ نہیں ہے کہ جو نبی کھاتے تھے وہ کھاؤ نبی جیسا کھاتے تھے ویسا کھاؤ جیسے کھاتے تھے ویسے کھاؤ نبی نے کبھی حرام نہیں کھایا لہذا رویش حیات یہ ہے کہ نبی کو آئیڈیل بناو تم کبھی حرام نہ کھاؤ نبی نے کبھی کسی کا مال لوٹ کے نہیں کھایا لہذا تم کسی کا مال لوٹ کے نہیں کھاؤ نبی نے کبھی چلتے پھرتے نہیں کھایا نبی عدب سے بیٹھ کے کھاتے تھے لہذا تم بیٹھ کے کھاؤ نبی کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے تھے تم ہاتھ دھو کے کھاؤ نبی کھانے کے بعد الحمدللہ کہتے تھے تم کھانے کے بعد الحمدللہ کہو نبی کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کہتے تھے تم بسم اللہ کہو نبی بیٹھتے تھے تو عدب سے بیٹھتے تھے تم عدب سے بیٹھو نبی اٹھتے تھے تو عدب اور احترام کے ساتھ اٹھتے تھے تم عدب اور احترام کے ساتھ چلنے کا سلیقہ سیکھو کیسے بیٹھیں اس طریقے سے بیٹھو کہ جہاں بیٹھ رہے ہو اگر کوئی فقیر بغل میں بیٹھا ہوا ہو تو اس کو اپنی فقیری کا احساس نہ ہونے پائے کوئی اگر مہتاج بیٹھا ہے تو اس کو اپنے ضرورتوں کا احساس نہ ہونے پائے اگر کوئی نادار بیٹھا ہے تو اس کو اپنی ناداری کا احساس نہ ہونے پائے یہ واقعہ سب پڑھا کرتے ہیں اور سنا کرتے ہیں کہ امیر کائنات ماہ مبارک رمضان بھی ہے امیر کائنات کے شہادت کے بعد جب امام حسن علیہ السلام پہنچے اس نادار کے پاس تو وہاں اس سے سوال ہوا اس سے پوچھا گفتگو ہوئی کہ یہاں کیسے زندگی گزارتے تھے تو اس نے ایک ہی بات کہا مجھے کچھ نہیں پتا ایک شخص آتا تھا کہا اس کا نام کیا ہے وہ کون شخص تھا کہا کچھ نہیں جانتا جب اس سے پوچھتا تھا تو تو کون ہے تو وہ یہی کہتا تھا ایک فقیر ایک فقیر کے پاس بیٹھا ہے ایک مسکین ایک مسکین کے پاس بیٹھا ہے ایک نادار ایک نادار کے پاس بیٹھا ہے امام نے لہجے سے پہچان لیا کہ یہ علی تھے کہ جو آ کے بیٹھا کرتے تھے یعنی وقت کا امام آ کے ایک نادار کے پہلو میں بیٹھ کے چلا گیا اس کو احساس تک نہ ہو سکا کہ اس کو اپنی ناداری کا کبھی شکوا نہ ہوا یعنی علی نے اپنی زندگی کے ذریعے ہمیں بتایا رویش حیات یہ ہے ایسا نہ ہو کہ کہیں کوئی یتیم کوئی نادار کوئی مسکین تمہارے بغل میں آ کے بیٹھ جائے تو تم اپنے کلف کو دیکھتے ہوئے اپنا چہرہ بنا لو اپنے سفید لباس کو دیکھتے ہوئے اس کے خراب لباس کو دیکھ کے تم اپنے چہرے کو بگاڑ لو کہ کیسا شخص آ کے ہمارے بغل میں بیٹھ گیا ہے نہیں نبی نے اسوا یہ بتایا ہے میعار یہ ہے قرآن کو دیکھو نبی جس کتاب کو کتابِ ہدایت بتا رہا ہے جس کے ذریعے سے رویش حیات دے رہا ہے اس کتاب کو دیکھو وہ بتائے گی کہ رویش حیات کیا ہے اٹھنا ہر جگہ کے آدمی کی ضرورت ہے بیٹھنا ہر جگہ کے انسان کی ضرورت ہے کھانا ہر دور کے انسان کی ضرورت ہے لہذا چودہ سو برس کیا چودہ سو برس سے زیادہ بھی زمانہ گزر جائے تب بھی کھانا ویسے ہی جس طریقے سے اہلِ بیت کھاتے تھے ویسا ہی جیسا اہلِ بیت کھاتے تھے اسے کہتے ہیں رویش حیات اور پیغمبر اسلام کے بعد اسی رویش کو مٹایا جانے لگا تھا اسی رویش کو ختم کیا جا رہا تھا میں کھانے اور پینے کی بات کیا کروں ویسے نماز نہیں پڑھی جا رہی تھی جیسے نبی پڑھتے تھے ویسے روزہ نہیں رکھا جا رہا تھا جیسے نبی رکھتے تھے ویسے حج نہیں کیا جا رہا تھا جیسے نبی کرتے تھے ویسے تلاوتِ کلامِ پاک نہیں کی جا رہی تھی جیسے نبی کرتے تھے وہ ایسے عبادتیں نہیں انجام دی جا رہی تھی جیسے نبی انجام دیتے تھے نہ یقین آئے تو تاریخ کے اس اقرار کو پڑھ لیجئے کہ جہاں پیغمبر اسلام کے بعد جب امیر کائنات نے اپنے دور میں پہلی نماز جماعت پڑھائی تو مسجد سے نکلنے والے اصحاب کہہ رہے تھے آج ویسی نماز پڑھی ہے جیسی نبی کے پیچھے پڑھا کر دیتے تو انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کیا دیکھیں جہاں شریعت کے اصول بدلے جا رہے تھے جہاں دین میں تبدیلی کی جا رہی تھی اور یہی وجہ تھی کہ جو وارثان دین تھے انہوں نے پھر اس دین کی حفاظت کے لیے اس دین کی بقا کے لیے اپنے زندگی کو قربان کر دیا مگر اسے بچا لے گئے ہم کیا سمجھتے ہیں یہ پوری کربلا یہ کیا ہے امام حسین علیہ السلام کا وہ جملہ یاد کرے انسان کہ جہاں سرکار سید شہدہ ببانگ دو حل کہہ رہے ہیں میں کربلا دنیا کہہ رہی کہ حکومت کے لیے بنایا حکومت کے لیے کربلا نہیں بنا رہا ہوں بلکہ وہ رویش حیات جو پیغمبر کی بھلا دی گئی ہے میں اسے یاد دلانے کے لیے کربلا بنا رہا ہوں اسی حیات نبی کو زندہ کرنے کے لیے کربلا بنا رہا ہوں دنیا بھول گئی ہے امیر کائنات نحج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ دیکھو نبی کی سیرت احب علی اللہ المتعصی بنبی اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ وہ شخص ہے کہ جو نبی کی سیرت پہ چل رہا ہو نبی کی رویش پہ چل رہا ہو یہ ماہ مبارک رمضان ہے ہم کیا چاہ رہے ہیں دن بر بھوکے کس لیے رہے ہیں تاکہ خدا ہم کو پسند کرنے لگے تاکہ ہم اللہ کی نگاہ میں موتبر بن سکے ہمیں پسندیدہ بننا ہے تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پیغمبر کی رویش پہ چلیں ہم امیر کائنات کی رویش پہ چلیں ہم سرکار سید شہدہ اور امام حسن کی رویش پہ چلیں اگر ہم اس رویش پہ چلیں گے تو پھر ہم مہبوب پروردگار بنیں گے کربلا کے میدان میں آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے تاریخوں کو سرکار سید شہدہ شبع آشور بی بی جناب زینب سلام اللہ علیہہ سے فرما رہے ہیں اِنَّا لِي وَلَكِهِ وَلَكُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَا اُسْوَةٌ فِي رَسُولِ اللَّهِ اے میری بہن ہمارے لیے تمہارے لیے اور ہر مومن اور مومنہ کے لیے اگر کوئی آئیڈیل ہے وہ تو وہ رسول ہے دس محرم کو سرِ میدان کھڑے ہوکے امام حسین آواز دے رہے ہیں حَلْ تَعْلَمُونَ اِنَّا جَدِّ رَسُولُ اللَّهِ کیا تم لوگ جانتے ہو کہ میرے جد رسول ہیں کبھی شمشیر دکھا کے پوچھتے تھے کہ کیا اس شمشیر کو پہچانتے ہو اس عبا کو پہچانتے ہو اس عمامے کو پہچانتے ہو دیکھو یہ رسول کا امامہ ہے یہ رسول کی ردہ ہے کیا مطلب پیغمبر اسلام کے لباس کو دیکھا کہ حسین بتانا چاہتے ہیں اگر یوں نہیں پہچانتے تو جس طریقے سے پہچان لو کہ یہ چیزیں اگر ہمارے پاس ہیں تو کیوں ہیں اسی لیے تو کہ میں وارثِ رسول ہوں اب اگر رسالت کا اس وعہ چاہتے ہو تو ہم سے منتصل ہو جاؤ میں اور کچھ نہیں کرنے آیا میں صیرتِ رسول کو زندہ کرنے کے لیے آئے رسول اسلام کی صیرت کیا کرے گی پڑھئے قرآن پوچھئے قرآن سے لِتُخْرِجَ النَّاسَ اے پیغمبر آپ کی صیرت پہ اگر کوئی چلے گا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اسے تاریکیوں سے نکال کے نور تک لائے جائے گا اس کا مطلب سیرتِ رسول انسان کو نورانی بناتی اور رسول کی سیرت پہ چلنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان نورانی بنتا ہے پڑھئے تاریخِ کربلا چاہے وہ ظاہری طور پہ چاہے باطنی طور پہ ہر نورانی بنا یا نہیں بنا آج کائنات مشاہدہ کر رہی ہے اور سمجھ رہی ہے کہ جو حسینِ مظلوم کے ساتھ تھے وہی نورانی تھے وہی جنتی ہیں اس بات کا یقین کیوں ہو رہا ہے اس لیے کہ حسین رسول کی رویش پہ چلانا چاہتے تھے حسین نورانی بنانے کے لیے آئے تھے پیغمبر اسلام کی تاریخ پڑھ لیجئے کربلا کی تاریخ پڑھ لیجئے دونوں تاریخ کو ملا لیجئے آپ کو معلوم ہو جائے گا پیغمبر کی حیات میں بھی واقعہ موجود ہے کہ ایک شخص ہے کہ جو پیغمبر اسلام کی زندگی میں نبی کے پاس آتا ہے اور آنے کے بعد اپنے دل کی کیفیت کو بیان کرتا ہے پیغمبر اسلام کہتے ہیں نوراللہ قلب اللہ نے اس کے قلب کو نورانی بنا دیا اب وہ باطن کو دیکھ رہا ہے جنگ کا مشاہدہ کر رہا ہے پڑھئے کربلا حسین کے انسار جنگ کا مشاہدہ کر رہے تھے تاریخوں نے لکھا ہے نورانی بنا دیتا ہے نا دل نورانی ہو جاتا ہے چہرہ نورانی ہو جاتا ہے جون کو امام حسین علیہ السلام نے دعا دے کہ نورانی بنایا یا نہیں بنایا یہ ساری باتیں میں کیوں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ ان تمام چیزوں کے ساتھ ان تمام چیزوں کے ساتھ یہ جو پورا سلسلہ ہدایت ہے یہ دو سو پچاس سال کا ظاہری امامت کا جو زمانہ ہے یہ پیغمبر اسلام کی اسی حیات اور اسی زندگی کا ادامہ ہے یعنی یہ سب روشے پیغمبر اسلام پہ چلنے والے اور چلانے والے لوگ ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ یہ بات امام حسین تک رک گئی نہیں پیغمبر اسلام کے بعد مولا کائنات ان کا بھی مشن یہی تھا رسول کی صیرت اسی لیے آپ کو تاریخ کا واقعہ یاد کر لیں کہ جب لوگوں نے کہا کہ رسول قرآن اور سنت کے ساتھ ساتھ دوسروں کی سنتوں پہ عمل کرنا پڑے گا مولا کائنات نے کہا نہیں مجھے تمہارے اس حکومت کی ضرورت نہیں ہے میں صرف اور صرف قرآن اور سنت پہ عمل کروں گا یعنی روش حیات پیغمبر کو زندہ کرنا ہے اور کسی دوسرے کی روش کو زندہ نہیں کرنا ساتھ امام حسین بھی اسی روش پہ چلے امام حسین السلام اور جو آخری امام آئے گا پڑھئے واقعہ تاریخ پڑھئے ہمارے اور آپ کے پانچنے امام سے آنے والے شخص نے پوچھا مولا اذا قام القائم جب آخری امام آئیں گے تو بے ای سیرت یسیرو فی الناس تو وہ لوگوں کے درمیان کس کی سیرت کو لے کے آئیں گے کس کی سیرت پہ عمل کر رہے ہوں گے تو امام نے فرمایا فَقَالَ بِسِّیرَتِ مَا سَارَ بِهِن نَبِي وہی ان کی سیرت ہوگی کہ جو نبی کی سیرت ہوگی نبی کی سیرت کیا تھی اس وقت پوری کائنات ظلم سے دبی ہوئی تھی سسکیاں لے رہی تھی بشریت جب یہ امام آئے گا تو یہ بھی کیا کرے گا يَمْ لَوْلْ أَرْضَ قِسْتَوْ وَعْدْلَ قَمَا مُلِئَتْ ذُلْمًا مَجَوْرَا اس پوری گفتگو کا ماحصل صرف اتنا ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ نورانی بنے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی خدائی زندگی ہو سکے اللہ ہم کو پسند کرے تو ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اور حال رسول کی روش کو اپنی حیات کا حصہ بنائیں اب وہ پھر ساری سیرتیں اور روش دیکھتے چلے جائیے کس طریقے سے ناداروں کے ساتھ کس طریقے سے یتیموں کے ساتھ کس طریقے سے بیواؤں کے ساتھ کس طریقے سے جاہلوں کے ساتھ پیش آتے تھے کس طریقے سے دشمنان اسلام کے ساتھ پیش آتے تھے ہمیں وہ ساری روش دیکھنی ہوگی اور اسے اپنے اندر اتارنا ہوگا کاش یہ مہینہ جو اللہ کی رحمت کا مہینہ اللہ کی مغفرت اور برکت کا مہینہ پروردگار اس مہینے میں ہمیں اتنی توفیق عطا کر دیں کہ ہم اس طریقے سے زندگی گزار سکیں ویسے روزے رکھیں جیسے اہلِ بیت چاہتے ویسے تلاوت کر سکیں جیسے اہلِ بیت کرتے تھے اور چاہتے اس طریقے سے ہم یتیموں فقراء اور مساکین کی مدد کر سکیں جس طریقے سے اہلِ بیت چاہتے تھے رات کی تاریخی میں تاریخِ گواہ اپنے کاندھوں پہ روٹیوں کا پوجھ لے کے چاہے مولاِ کائنات کی تاریخ پڑھ لیجئے چاہے امامِ حسنِ اسلام کی تاریخ پڑھ لیجئے چاہے امامِ سیدِ سجاد کی تاریخ پڑھ لیجئے غسل دینے والوں نے پوچھا ہے امام سے کہ یہ پیٹ پہ گھٹے کیسے ہیں امامِ سیدِ سجاد کے لیے خاص طور سے یہ پشت پہ کیسا گھٹا ہے شاید پوچھنے والا سوچ رہا ہو کہ کربلا کے کسی ظلم کی نشانی ہے لیکن امام فرماتے ہیں میرا بابا ہر راتوں کو اٹھ اٹھ کے روٹیوں کا پوجھ اپنے کاندھوں پہ لے کے یتیموں اور مسکینوں کے گھر جاتا تھا اور جا کے یہ روٹیاں تقسیم کرتا تھا اب آدارو ذرا احساس تو کیجئے سیدِ سجاد بھوکوں کے ہاں یتیموں کے ہاں جا کے رزق پہنچاتے تھے غزہ پہنچاتے تھے کیا سیدِ سجاد کو سکینہ کی آوازِ الاتش یاد نہ آتی ہوگی کیا سیدِ سجاد کو اپنے بھئیہ علی اصغر کا وہ جھولے میں ایڑیاں رگڑنا یاد نہ آتا ہوگا کیا سیدِ سجاد کو اپنے بابا کے خود جملہ یاد نہ آتا ہوگا کہ جہاں امامِ حسین علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پیاسا شہید کیا گیا خود سیدِ سجاد نے کہا قتل آبی اتشانا میرا بابا پیاسا مارا گیا جزاکم ربکم خیر الجزا خدا آپ کو کسی غم نہ رولائے سوائے غمِ اہلِ بیت کے اے آزادارو ایک خانوادے میں اپنے مرہومین کی مجلسِ غم رکھیے اللہ ان کے درجات کو بلند کرے بچوں کو سبرِ جمیل عطا کرے میں اکثر بیشتر کہتا ہوں قسم خدا کی اہلِ بیت نے ہمیں کیا کچھ نہیں دیا خوشیوں کا زمانہ ہو تو اہلِ بیت سہارا بن جاتے ہیں غموں کا دور آئے تو اہلِ بیت سہارا بن جاتے ہیں کسی کا بھائی اڑ جائے کربلا سہارا بن جاتی ہے کسی کا باپ اڑ جائے کربلا سہارا بن جاتی ہے کسی کا بیٹا دنیا سے چلا جائے کربلا سہارا بن جاتی ہے بیٹا مر جائے آواز دی جاتی ہے خسین کی غربت کو یاد کرو علی اکبر کی جوانی کو یاد کرو ماں باپ دنیا سے اٹھے تو آواز دی جاتی ہے سید سجاد کی یتیمی اور سکینہ کی یتیمی کو یاد کرو اگر چچا دنیا سے چلا جائے کہا جاتا ہے سکینہ کی سکینہ جیسی بھتی جی کی غربت کو یاد کرو ابباس جیسے چچا کی مصیبت کو یاد کرو اے ازادارو ہر رشتے کے لیے کربلا سکون فراہم کرتی ہے مگر صرف میں یہی سوچتا ہوں آج کسی کو دلاسہ دینا ہو تو کربلا نمونہ بنتی ہے کربلا آئیڈیل بنتی ہے کربلا سہارا بنتی ہے مگر ذرا سوچئے ارے جب زینب کا بھائی مارا گیا اس وقت زینب کو کیا کہہ کے کوئی دلاسہ دے جب زینب کا بھتیجہ مارا گیا اس وقت زینب کو کیا کہہ کے کوئی دلاسہ دے ارے جب سکینہ کا باپا مارا گیا اس وقت دلاسہ کیا کہہ کے کوئی دے نہیں ازادارو ارے جب بیٹے نے باپ کا لاشا بے گورو کفن دیکھا ارے زینب بھی سہارا دینا چاہتی ہے مگر کیا کہے جیسے ہی کا بیٹا سیدے سجاد صبر کرو صبر سیدے سجاد کہتے پوپی ہممہ ارے جس کا جوان بیٹا موجود ہو اس کے بابا کا لاشا بے گورو کفن جلتی ریتی پہ پڑا ہے سیدہ دارو پوری تاریخ اٹھا کے انسانیت کی دیکھ لے کائنات ارے کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ کسی کا جوان بیٹا رہا ہو اور اس کے بابا کو غسلو کفن نہ ملا ہو ارے زینب کیا کہے بس زینب نے ایک جبلہ کا بیٹا صبر کرو میں نے اپنے نانا سے سنا ہے کہ حسین کے زائر آئیں گے خوبہ بارگاہ بنے گی یعنی سیدے سجاد یہی تو افسوس ہے کہ بابا پہ گورو کفن پڑا ہے دے میرے لال ارے حسین کا لاشا زمین کربلا پہ بہت دیر نہ رہے گا ہاں چند دنوں کے بعد حسین کو کفن ملے گا حسین کو دفن کر دیا جائے گا حسین کو قبر مل جائے گی جزاکم ربکم خیر الجزا خدا آپ کو کسی غم نہ رولائے سوائے غم کربلا کے سوائے غم اہل بیعت کے یہی تو وجہ تھی ازاداروں کہ سیدے سجاد کو ارے پوری زندگی کربلا رولاتی رہی پوری زندگی کربلا تڑپاتی رہی تاریخ کہتی اب مدینہ ہے سیدے سجاد کربلا کے بعد مدینے میں ہیں ایک دن آواز دیتا ہوا ایک سائل گزرا ایونی ان الفقیر انیونی ان الغریب سیدے سجاد باہر نکلے کہے بھائی تو کیا کہہ رہا ہے کہا میں نے یہی تو کہا ایونی ان الغریب میں غریب ہوں میری مدد کرو میں فقیر ہوں میری مدد کرو میں نادار ہوں میری مدد کرو میں یہاں پہ ارکہ رہنے والا نہیں ہوں میری مدد کرو جیسے ہی سیدے سجاد نے یہ جملہ سنا ایک ملتبہ کہا اے بھائی اتنا بتا دے صرف مجھ کو تو اپنے کو غریب کہہ رہا ہے تو کہہ رہا ہے میں یہاں کا رہنے والا نہیں ہوں اتنا بتا اگر ابھی تجھے یہاں موت آ جائے تو اتنا بتا تجھے غسل ملے گا یا نہیں تجھے کفن ملے گا یا نہیں تجھے قبر ملے گی یا نہیں ازادار جیسے ہی اس نے سنا کہا اے بھائی تو کیا کہہ رہا ہے ارے میں کلمہ پڑھتا ہوں رسول کا میں رسول کا کلمہ پڑھنے والا میں مسلمان ہوں یہ مدینہ ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان ایک مسلمان مر جائے اسے غسل نہ ملے اسے قبر نہ ملے اسے دفن نہ کیا جائے ایک مرتبہ سیدے سجاد کہتے اے بھائی دیکھ پھر تو اپنے کو غریب نہ کہے ارے غریب تو میرا بابا تھا جو نردی نبی کا نواسہ فاطمہ کا دل بند غریب تو علی کا جایا تھا جسے کربلا میں ارے تین دن کا ابو کا پیاسہ مارا گیا مگر کوئی غسل نہ دینے والا تھا کسی نے قبر نہ دیا ارے میں سیدے سجاد جوان بیٹا تھا مگر میرے آتوں میں ہدکڑیاں پیروں میں بیڑیاں گلے میں توقع خاردار میرا بابا تین دن تک بے گورو کفن جلتی ریتی پہ پڑا رہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ رَجَعُونَ رِضًّا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمٌ لِعْمْرِهِ بَارِ اللَّهِ تُجھے واسطہ ہے محمد وعال محمد کا ہمارے اس قلیل عبادت کو قبول فرما پروردگار تُجھے واسطہ ہے محمد وعال محمد کا جن مرہومین کے اس حالِ سباب کیلئے مجلس ہے انہیں جوارِ ماسومین میں جگہِ نایت فرما ان کے تمام پسمند کو سبرِ جمیل عطا فرما ان کے تمام گناہنِ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے پروردگار دعا میں دعا ہے بڑی مصیبت کے ایام ہیں ولیِ نعمت امامِ زمانہ کا واسطہ ان کے ظہور میں تعجیل فرما اس وبا اس بیماری کو ان کے صدقے میں دور کر دے تمام اہلِ بیت کے چاہنے والے پوری بشریت کو اس وبا سے نجات عطا فرما اے میرے پروردگار یہ تیری رحمت و مغفرت کا مہینہ ہے میرے اللہ یہ مہینہ دور نہ ہو مگر یہ کہ ہمارا دامنِ مراد ہماری تمام تر خطائیں ہماری تمام تر گناہیں بخش دی جائیں پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا امام کے ظہور میں تعجیل فرما اندر الظہور اتنی توفیق دے کہ ہم اپنے امام کو پہچان سکیں ہمیں اہل بیت کی سیرت کو سمجھنے اور اس پہ چلنے کی توفیق ادا فرما ربنا تقبل منا انکانت سمید دعا آپ ادراز سے پھر گزارش ہے ایک بار اور سورہ حمد تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلات فرما کر جناب سید محب الحسن ابن سادق حسین صاحب سید اقبال حسین ابن سادق حسین صاحب سید عبرار حسین ابن سادق حسین صاحب زینب بی بی بنت مصطفی حسین صاحب کنیز فاطمہ بنت حمید حسین صاحب رحمت النساء بنت زیاء الحسن صاحب ان تمام مرہومین کی ارواح کو احسان فرما دیں اللہم صلی اللہ علیہ محمد اللہم صلی اللہ علیہ محمد موسیقی 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 موسیقی